اتنگلی میں رانسال کی آواز جائے گی چانے غادی امیلت قرآن اللہ خان کی آواز جائے گی تو انشاء اللہ تعالیٰ اس بہت آواز کو بلند کیا جائے گا اور مظلوم مسلمان جو سات سال کے زہیر شروع ایڈ لائن میں تھیر کر جائے سو وظیفہ لیتے ہیں اور وہ وظیفہ لیتے ہیں اس طرح جس طرح لائن میں تھیر کر لیے جائے گا تو برات اللہ خان کی نماندگی سے دو سو روپے کی جگہ ہلک کے پنرہ سو سے دو ہزار وظیفہ دلائے جائے گا سینئر سٹیزن کاٹ کو سینئر سٹیزن کو جب انشاء اللہ تعالیٰ جنماندگی سے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیز پہ تشریف فرما نوجوان سٹیز پہ تشریف فرما مجلس بچاو تحریک کے خائدین دو منٹ بڑھئے نوجوان ساتھیوں پسے پردہ سننے والی مہترم ماہ اور بہنوں آج کا جلسہ سالم چوک بھوانی نگر پر منعقد ہو رہا ہے آج کا جلسہ یہ ایک انتخابی جلسے عام ہے آپ کو تیس اپریل کے دن اپنے راہ دعی کا استعمال کرنا ہے اور مجھے یقین ہے آنڈو 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 مجھے یقین ہے کہ انخلابات کی فطرت تجھے معلوم نہیں انخلاب جب بھی آتا ہے کسی غریب کی جھوپڑی سے آتا ہے انخلاب کبھی کوئی محل سے نہیں آتا انخلاب کبھی کوئی باشا کی محل سے یا انخلاب کبھی کوئی رئیز زادے کے ائر کنڈیشن مکان سے نہیں بلکہ اس غریب کے گھر سے آتا ہے انخلاب اور اس غریبوں کی بستی میں میں آپ سے مخاطب ہوں گا منجلیز بچاؤ تحریک کا آپ کا امیدوار مجید اللہ خان فرد کوئی تارف کے آپ کے کوئی محتاج نہیں مجید اللہ خان فرد کا ایک بڑا ریکارڈ رہا کہ وہ کالیج کے دنوں سے ہی ایک اسٹوڈنٹ لیدر رہے جب ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہوا ہندوستان میں دو کیس ہوئے تاڑا کا جب خانون آیا تو دو جنوں کو گرفتار کیا گیا پہلی گرفتاری ہندوستان میں سنجے دک کی تھی تو دوسری گرفتاری مجید اللہ خان فرد کی تھی منیلیز بچاؤ تحریک کے خیام کے بعد میں اگر غازی ملت پہ تحریک کو روکنے کی جو پریشر دالا گیا اس کا ایک نتیجہ تھا کہ آپ کے ہمارے ہر دیل عزیز نوجوان خائد طلاب کٹا بھوانی نگر کے دلوں کی دھڑکن مجید اللہ خان فرد کو گرفتار کیا گیا اہلیانِ طلاب کٹا آپ واقف ہوں گے کہ مجید اللہ خان فرد کو گیارہ مہینے جیل میں رکھا گیا تین مہینے پولیس کسٹڈی میں رکھ کر لیٹ کے شار دیئے گئے رات کی تاریخی میں دو دو بجے رات کو دین میں سے اٹھا کر انٹراغیشن کیا گیا اور یہ الزام لگایا گیا کہ مجید اللہ خان فرد کشمیری ایجنٹ ہے پاکستانی ایجنٹ ہے پاڑا کے جیسے مقدمے میں دال کر یہ پریشر کرنے کی کوشش کی گئی کہ امان اللہ خان منجلس بچاؤ تحریک کو بند کر دیں لیکن وہ عزم وہ مجاہدہ نہ کردار آپ کے نمائندے کا تین مہینے پولیس کی کسٹڈی میں رہنے کے باوجود دین مہینے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کی کسٹڈی میں رہنے کے باوجود یارہ مہینے جیل میں رہنے کے باوجود مشیر آباد جیل میں اس شخص نے ٹس سے مس نہیں ہوا اور اپنے انقلاق کو جاری رکھا اور اتنے مشکلوں کے باوجود جب بھی ہم ملاقات کے لیے جاتے تھے یہ واضح یہی کہا جاتا تھا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں تحریک کو نہیں روکنا چاہیے بابری مسجد کی خلاف میں جو خاتلوں کے مقالب میں جو تحریک چالو ہوئی ہے اس کو چالو رکھنا چاہیے لیکن انتخابات آتے ہیں انتخابات جاتے ہیں انتخابات میں ایک دوسرے کے خلاف میں بولنا ہر سیاسی جماعت کی عادت ہوتی ہے ہر سیاسی لیڈر کی عادت ہوتی ہے لیکن جو مخالفت کا دائرہ ہوتا ہے مخالفت کا جو دائرہ ہوتا ہے اس کی ایک مریادہ ہوتی ہے اس کی ایک لکشمن رکھا ہوتی ہے میں کسی کے خلاف میں اگر بولتا ہوں تو میں اپنے کردار کو پہلے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں میں کسی کے میرے مقالب پر امیدوار رہے میں نے بھی دو انتخابات لڑے میرے مقالب میں جو منجلی ستحاد المسلمین کے جو امیدوار تھے میں نے کبھی ان کے اوپر شخصی حملے نہیں کیے کبھی ان کی ذاتیت پر نہیں بولا کبھی ان کے گھر والوں کے تعلق سے میں نہیں بولا یہ میری تربیت ہے میرے والد مہترم کی تربیت ہے میرے والدہ نے جو مجھے تربیت دی وہ تربیت ہے لیکن لیکن آج سے چار یا پانچ روح پہلے یہی سالم چوک میں جلسہ ہوا مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ ہوا اور یہاں کے امیدوار کی تائید میں جو ان کے لیدر آئے تھے وہ ساری مریادہ کو توڑ دیئے انسانیت کی جو مریادہ ہوتی ہے الیکشن کمیشن کا جو کوڈ ہوتا ہے اس کو توڑ رقیق حملے کیے ٹھیک ہے حملے اگر کسی لیکن حملے کس پر کیے گئے ایک ایسے لیڈر پر غازی ملک مرہوم ملاج محمد امان اللہ قان کی شخصیت پر حملے کیے گئے ارے وہ شخص جس نے 35 سال اس غریبوں کے بستیوں کو بسانے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا اپنی جوانی جو دی وہ سارے وہ ان ساری گلیوں میں جو اپنی جوانی دی ایسے شخص کے تعلق سے آپ کے سامنے آکر لگ پشائی کی لوگ یہ سوچ رہے تھے مجھے روزانہ ٹیلی فون آ رہے ہے کہ بھائی فلانے نے آپ کے تعلق سے یہ گفتر کی آپ بھی جواب دی جی میں میں نے کہ جواب طلاب کتہ بھوانی نگر کی عوام تیس تاریخ کو دے گی اس کی بتتمیزی کی تیس تاریخ کے دن جو منجل اتحاد المسلمین کے جلسے میں جو بتتمیزی کی گئے مسلمان و یاد رکھو یہ اب تم پر لازمی ہو گیا اس کا جواب دینا ارے ایسے جس نے اپنی جوانی جس نے اپنی تاری زندگی جس نے اپنا خون اور پسینہ آپ کے درمیان رکھا رات کی تاریخ میں جب بھوانی نگر دوب جاتا تھا مسلمان بھوانی نگر میں جب بارش ہوتی تھی بھوانی نگر یہ کھیب تھا ایک ریگر زمین تھی بھوانی نگر پولیس اسٹیشن کی روڈ جب جا کرتا تھا اس کا نام فسیل ہوا کٹا فسیل نام تھا وہاں پر ایک کٹا ہوا کرتا تھا اس کٹے کے اوپر لوگ بیٹھا کرتے تھے اور ایک مرتبہ میں نے یہ منظر دیکھا آج جو شادہ ہوتل ہے وہاں پر بھینس پھس گئی تھی تین دن تک بھینس ریگر میں پھس کر مر گئی اور ایسے ریگر ایسی زمین پر مسلم والوں کی آبادی کو یہاں پر بسانے والے کا نام غازی ملہ تلاج محمد امان اللہ کان ہندوستان میں جب فساد ہوا ہندوستان میں جب فساد ہوا ہندوستان لوگ ہیدر آباد کی طرف آ رہے تھے ان کو رہنے کے لئے گھر نہیں تا ان کو رہنے کے لئے زمین نہیں کوئی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ کسی پر گرائے کا زمین گرائے کا مکان لے کر رہے ایسے حالت سہولت دیے جائیں گے تو بستی بسیں گی اگر اس بستی کو بسانے کے لئے نل کا کنیکشن نہیں آئے گا تو بستیاں نہیں بسے گی یہ طلاق کٹا بھوانی نگر امان نگر بھی نشمن نگر سلطان چاہی بابا نگر غادی امیل گلچن اقبال یہی بستی مسیح اور حید آباد پارلیمنٹ مسلمانوں کے ووٹوں کی تیدا بڑھنے کے بعد میں مجلس اتحاد المسلمین کا کوئی نمائندہ آئیوان پارلیمنٹ میں جانے کے قابل ہوا ارے جس شخص نے تیس سال تک خدمت کی ایک ادنا رکون سے لے کر آئیوان ایسیمیلی میں مجلس اتحاد المسلمین کو اگر کسی نے مردوں کی جماعت بنائی تو جس کا نام تھا محمد امان اللہ خان اور حال کے جلسے میں آئے ٹھیک ہے آئے میں مرد نہیں میرا بھائی مرد بول کر لائے میں مرد نہیں میرا بھائی مرد بول کر لائے کس کول آئے ٹھیک آئے بول رہا بول رہا کس کول ہے کیا ہے ایک زمانے میں نائنٹی نائنٹی فور سے لے نائنٹی 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 غازی ملت محمد امان اللہ خائم مل لے تھے یہ حلقہ تلق کرتا چندرائن گھٹے میں تھا نہیں تھا ٹھیک ہے خان صاحب کو ہرانے کے لیے یہ جو پرسوم آئے تھے نائدر ہی نارشی یہ جو پرسوم آئے اسی ملگیوں میں یہ جو بیلڈنگ ہے یہ بیلڈنگ یا وہ بیلڈنگ میں پبلک عویسی ہیلتھ کلینک دالے خان صاحب کو ہرانے کے لیے اس بھوانی نگر میں چار ہیلتھ سینٹر چار اسکول ڈالے تھے نائنٹی نائن کے بعد میں دو ہزار نو تک انہوں نمائندگ کرے اب آکے یہاں بول رہے ہیں طلاب کٹا میرا دل ریاست نگر میں جا کے بول ریاست نگر میرا دل پرسوم بارکس گئے بولے بارکس میرا دل اور عیدی بادار گئے میرا دل نام پلی جا کے میرا دل تو آخر ان کا دل کیسے شپکہ وہ دیکھا چار رہے ہیں خلاف کٹے میں آئے آ کر یہ بولے کہ بستیوں کے نام آیات نہیں دی دس سال جو یہاں پر امیل لے رہے ان کو یہاں کے گلیوں کے نام آیات نہیں ہے آپ کے جو حلقے کے امیدوار ہے منجلی سے تیاد مسلمین کے امیدوار پرسوم چندرانگر نے دورہ کرے رام چندرانگر کمیونیٹی ہارکہ نے پیدل دورہ کرے زفر پیلوان کے گھر کے پیچھے تو پیرس والے پوچھے ان سے کہ آپ کہاں پر دورہ کرے تو میں 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 کرنے لگا پلک کے پلک کے بازوک سے وہ بیچارہ کارپوریٹر خاجہ بلہ بستیوں کے نام آم بول رہا جو شاہد صاحب کا بیس سال امیلے ہے انٹریو میں نام نہیں بول سکرا جب تک خان سال امیلے تھے یہ ہر بستی میں ہر گلی میں میں پھڑا آج بھی آج مجھ کے بول سکتا ہوں کون سی گلی کا نام کیا ہے کون سی گھر میں رہتے کون سے گھر میں پہلے کون رہتے تھے میں بول سکتا ہوں آپ کی بستی میں تھے کے بی پاشا یہ بولے کہ چندی نگر بولانے بولا تخریر میں چندی نگر بولکے یعنی آپ کی بستی کو ہی چندی نگر وہ چندی ہے اور مصان کی بستی کو بول رہا چندی نگر ٹھیک ہے اب اور ایک بات بولے میں دس صحت بولا بی پاشا مال اٹھا کے تخریر مت کرو پر سو مال اٹھا کے تخریر کرتے بولے تلاب کٹا جب بسا ممتاز خا کے دودھ کے داد بھی نہیں پھوٹے تاؤں گے اور باز دو خیر کے منڈی بھی ہلا رہی جیسا توتا منڈی ہلا تا مٹو دو پپی دو باز دو خیر کے انہوں بول رہا ممتاز خا تلاب کٹا بسا آیا یہ پورے تلاب کٹے میں خیر کے پوچھ رہا کیا ممتاز خا تلاب کٹا بسا آیا بولو پیچھے کے دو بولو میں بول رہا یہ تلاب کٹا کون بسا آیا عدیق صاحب اور عثمان باس یہ تلاب کٹا بسا آئے عثمان باس کے باب دادہ کی زمین تھی اے انہوں بسا اور انہوں آئے کیا بول رہے تلاب کٹا آمان اللہ خا بس رہے تلاب کٹا ممتاز احمد خا بس آئے بول رہے یہ کسی بات پہلا میں کیا ہے مصروفیات کی میں زیادہ جلسوں میں نہیں جارہا تھا آفیس میں بھٹکے وظیفہ پڑھو میں آج کل ٹی 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 بول کے میں بھی اللہ اللہ کر رہا آج گل تو یہ شیطانہ کیا سمجھے اب ہمجد اللہ خا نیار آپ بھی خوب لگ کشا ہی کریں گے ٹھیک ہے آج بھی وقت آئے سن لو ابھی بھو آج کے بعد الیکشن لڑنا آئے سیدھا سیدھا الیکشن لڑو ہم بھی اسکول نہیں ڈالے ہمان اللہ خار چندران گتے میں ایک بھی اسکول نہیں ڈالے گتے پچیس سال میں اب میں پڑھ سنا تو گورنمنٹ ہائی سکول ہی دی بھو ڈالے بیٹے کتنی بڑی زمین ہے اب بھائی سے پوچھو جا کے خبر پہ ہی دی بھائی کمپیوٹر سلٹر کھون ڈالے ایدی ودار میں جمنا محال کھون ڈالے ریاست نگر میں سٹوین کا سنٹر کھون ڈالے راج نرکی مانگر گورنمنٹ اسکول کھون بنائے بیلڈنگ پہ پہ جنگ لیبراری بابا نگر میں کھون بنائے بابا نگر میں گورنمنٹ اسکول کھون بنائے ریاست نگر میں گورنمنٹ اسکول کھون بنائے باہر کس میں بڑا دواخن کھون بنائے مغل پورے میں سمی کھون بنائے سر سید آئی ٹی آئی کھون بنائے گورنمنٹ آئی سکول راج نر سی مانگر کھون بنائے رکش پورا میں دواخن آئی بڑا کھون بنائے اب ان کو اور ایک لیس دینے کا ہے خان صاحب پچیس سال میں کھج بھی کام نہیں کرے میں پریشان ہوا دیوانے دیوانے بات آئی تخریر میں اور ایک بات بات بولے کہ فرد خان خائم 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 ہمارے والد کو امان اللہ خان کو گل گھوٹ کے مارے کتی بری بات حسو مت یعنی آپ دیکھئے کتنی بری بات ایسی کئیسی بدتمیدی کی گفتگو خان صاحب کا جس دن انتخال ہوا اس کا ایک منٹ کا منظر میں بیان کرتا خان صاحب عشاء کی نماز پڑے ترابیوں کو گئے رمضان کا دن تھا دن میں میرے ساتھ تھے دن بر یلوی نگر میں ایک افتار کی دعوت تھی کوئی میوے والوں کے گھر میں ہم لوگ گئے دعوت میں سے واپس آنے کے بعد میں ترابیوں سے گھر کو آئے آکے قرآن پڑتے بٹھے تھے ایک شخص کو اگر کسی کی موت ہونے کا ہے تو اس کو کچھ اشارہ ہو جاتا ہے وہ دنیا سے جانے والا ہے نیک شخص کی علامات ایسا نہیں جا کے کیر آسپیٹل میں باوہ مر گئے بیٹے ہنگوٹے لے رہی مردے کے انگوٹے لیے نہیں لیے تم بولو آو کل خسام تمہارے باوہ گنیش کے دن مرے نہیں مرے بولو موتا کو زیادہ دن تک رکھے نہیں رکھے انکوویٹر لگا کے بولو آنے کے بعد میں تہجوت کے بعد میں قرآن پڑھتے بٹھے تھے ساڑھے تین بجے ایسا نیچے بھاگ کے آیا تو خائم خان اور پرد خان دونوں جنہیں دوا کھانے کو لے جانے کی کوشش کر رہے تھے ایک ہی آواز نکال خان صاحب میاں میرا وقت آگیا اللہ اکبر بولے بس ختم کوئی دوسری بات نہیں اور دم چلے گیا ادھر دم گیا گھر سنو میں کسی کو الزام نہیں تم کیا بولے اس کا جواب دینے کے لیے آیا اچھ خاص تر ایک سپیشل پارٹی نکلتی دیکھے جو دیکھے دھال کے لے کے جاتی اندر تو خان صاحب خرد بھئی آئے زبردار نارو 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 اور دبا کیون آواز منگل حل جانا جی نارو اکتر نارو اکتر مہل بجا پتری جی تکا بھئی جی تکا جی تکا بھئی تکا شہرون میں شہر رہے شہرون میں شہر رہے رہے موسیقی 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 موسیقا موسیقی پرسن بولے کہ میں پانچ منٹ گھر بڑھ لے کر تو جلدی آگ جاتا ہوں میں نے بہت آگا چاہے ابھی بہت جل سے ہے تو بولے کہ ناخلط اولاد ہم ناخلط انہوں لائک اب جو ناخلط اولاد ہے ہمارے والد ان کا انتظار ہوا دو ہزار دو میں آج دو ہزار چودہ بارہ سال سے پورے پانچ بھائی ایک ہزار ہم ناخلط آپ انہوں لائک ایک جو ہے ہائیدرگوڑے سے نکلتا ایک جو ہے مدرگ تری جا کے گھوٹ میں پڑھا ہوا ہے گنجا راہل سے نکلتا ایک سکندراباد میں سوسراز میں پڑھا ہوا ہے تیم تیرہ نو اٹھارہ ہم پانچ پنجتن کے پانچ پہلا سوال کا پہلا جواب اب اور ایک جواب ناخلط ہم بولے ہم عائقتیں ناخلط ہر ماں بات کی بیچارے ضعیف میرے سامنے ہیں سب کی اقائش رہتی کہ بچہ بڑا بھیں گا دولہ بنیں گا سیرا بنیں گا گھوڑے پہ بھٹیں گا اپنے دوستہ ناچیں گے لے جائیں گے لے جائیں گے دل والے دولہنیاں لے جائیں گے ہمارے پانچ بھائیوں کا سیرا خان صاحب دیکھیں پورے پانچ بیٹوں کا سیرا خان صاحب دیکھیں ہم ہمارے پورے پانچ بھائیوں کا ولی ماں طلاب کٹے والے بھی کھائیں میرے بھی ولی میں میں آئے کئی لوگ ہمارے پانچ بھائیوں کا جھپا پینے 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 آپ میں یہ پوچھ رہو کہ تمہاری شادی کم ہوئی بولو شادی کم ہوئی کوئی گئے تھے کیا بیپاشا کی شادی میں کوئی گئے کوئی ولی میں نے گئے باپ آرزو لے کے مر گئے ان کی ولی ماں کھانے کی باپ آرزو لے کے مر گئے اس کے بعد میں یہ دوسری چیز ہو گئی تیسری چیز میرے پاس ایک میگزین ہے ایک میگزین میں واضح لکھا انہوں بولے کہ خان صاحب ایک ہمارا ایک گھر ہے بابا لے گر میں بابا لے گر میں پانچ بھائیوں کے نام پہ تین چین سو گز زمین ہے ارے تیس سال ایک شخص ایمین نے رہ کے تین سو گز زمین اپنے ایک ایک بیٹے کے نام پہ چھوڑ کے جا تو ان کو چھوڑ رہا ان کو چھوڑ رہا متحد ہے پورے پانچ بھائیوں ایک جگہ ہے ان کو جل رہا ٹھیک ہے تو انہوں یہ بولے کہ بابا لے گر کا گھر میرے نام پہ رکھ دو میں اسکول ڈالتا ہوں ٹھیک ہے دے دیا لے لو پبلک کی عدالت میں بھوڑ رہو لیکن ایک شرط ہے میری کیا شرط ہے ممتاز خاہ کا محل بھی اس میں بھی اسکول بننا چاہیے جو نیزان کی جائزات پہ خبزہ کر کے بڑھے ہوئے ہیں اس پہ نایاب ہوتل نایاب پنچن ہال پہ وایٹا ہوتل پہ وایٹا ہوتل کے سامنے جو زمین ہے اس پہ اور ممتاز کالنی میں اور آپ کا جو بنجا راہیل میں گھر کہاں سے آیا دس کو روپے کا بنجا راہیل میں گھر کہاں سے آیا جل محل گنڈی پیٹ میں تمہارا جل محل 35 کو کا کہاں سے آیا ایک شرط میں دے دیا میری پوری پراپٹی دالو اسکول تم اپنے نام سے دالو خان ساتھ کو تمہارا نام پسند بھی نہیں دالو لیکن لیکن یہ سارے جتنے پراپٹیاں ہیں آج دیوڑا کنچن بھاگ بابا نگر میں دیوڑا نام کا ایک بھاگ ہے وہاں پر وہ دیوڑا پہ سارے گیارہ اکر دمین پہ پلاٹنگ کر رہے ہیں بیپا شاہ سارے گیارہ اکر پہ اسکول تم بناو چاندران بھٹے میں سے طلاب کٹا کٹتے طلاب کٹے کے لوگ گئے تو ملتے بھی نہیں تھے انہوں کوئی ملے جا کبھی دارو سلام گئے اکبر نے چیزیں ملے ملے جا جا تمہارے ملے سے ملو ملے کبھی بھولی آپ نہیں ملے آپ میرے پاس ایک اب میں زیادہ نہیں بولنا چاہ رہا تھا انہیں مجبور کر رہا ہے بچہ میرے کو اب یہ کیا میکزین ہے دیکھو مسلمانوں ہائی کوٹ ہائی کوٹ کنفرم لیک سانہ رہا ہے لینڈ گرہ بری 2007 ہائی کوٹ بول رہا ہے میں نہیں بول رہا ہے آپ کون ہیں لینڈ گرہ بر دیکھو آپ یہ دا نیوز میکزین ہے یہ نیوز میکزین میں ہم نہیں بول رہی چلو ہم بولے تو دیکھو بھئی مرگزو مروم پہ الزام لگا رہی میں بہت خدر کرتا ہوں میرے والد ہمیشہ خدر کرتے تھے ہمارے پو تاکیت تھی کہ جب بھی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم اوئیسی کا نام لیے شرافت سے بات کرنا کبھی تقریر میں تو ہی ایسی بستاخی نہیں کرنا تاکہ لوگوں میں میری تربیت کا تمہارے پو میری تربیت کا لوگوں میں مزاق بنے یہ ہماری تربیت ہے یہ آج بھی بول رہو مہیں انتخابات لڑو آج بھی بول رہو مہیں انتخابات لڑو اب یہ بتائیے کل اس کا جواب دیو ہائی کورٹ بول رہا سلاوتی نے اس کی لائن گرابر بول کی اب مہیں یہ ایک ہو گیا اب یہ کھرن کمار ریٹی سے ان کا جھگڑا ہوا کیا بولے لوگوں کو کھرن کمار ریٹی سے جھگڑا ہوا تو یہ بولے کہ چار منار کی مندیر کے واسطے ہم لڑے بولے نا یہ بات چار منار کی مندیر ایک دو دیم میں تو نہیں بنی نا ایک دو دیم میں بری بولو آپ یہاں پر میرے بزرگو لوگا ہوں گے پہلے ایک چھوٹا پتر تھا پتر تو بچہ نہیں دیتا پتر خود دوگزی سے بڑھانے ہوتا انسان کا بچہ نہیں ہے اب یہ پتر جو بڑھا ہوا پندرہ سال سلطان صلاح الدین ویسی ممبر آف پارلیمنٹ تھے نہیں تھے ان کے بھائی دس سال چار منار کے ملے تھے نہیں تھے آپ میرے تو یہ بولیے کہ یہ پتر اتنی بڑی مندیر بنی کبھی ان کو نہیں دیکھا ہر الیکشن سے پہلے ہر الیکشن سے پہلے یہ مندیر کئی کو یاد آتی شاہ جاہ کے ہوتل کے جلسے میں آج دو ہزار دو ہزار دو ہزار نو میں انتخاب آج میں اکبر و ایسی آئے تھے ایک بادہ کرے مندیر کے بارے میں بولے مندیر ہتا تم بولے سو بچیوں کی ہر سال پوچھ چندرائن گھتے کے دو سو بچیوں کی شادی کرتوں بولے بولے نہیں بولے لال دروازے کو ہرہ بناتوں بولے وہ چار انہوں لال دروازے کو ہرہ بنانے کے بجائے چار منار لال ہو گیا پورا چار منار کے اطاف پہ جا کے دیکھو پورے گیرو جھنڈے ڈالے نہیں ڈالے اب یہ بیس پچیس سال میں ایک پھتر جائے کے مندیر بن گئے ان کو یاد نہیں آیا اور ایک پیپر لائے ہوں دیکھو آپ اکبر ادن و ایسی کا لیٹر ہے یہ لیٹر کی کافی اگر کسی کو ہونا تو آکے لے سکتے میرے سے اکبر ادن و ایسی چیپ منیسٹر کو لکھ رہی کیا لکھ رہی اس کے اندر تیس چیزہ پوچھ رہے لگا کیا تیس چیزہ پوچھ رہی مہاویر آپ پیٹل دے دو آپ کے بی جے پی آپ کے اس کے بعد جو زمین کھلی ہے وہ دے دو اور میر مومین صاحب کی پہاڑی پہ جو وقت کی پراپٹی ہم بیچے اس کو ریگولارائز کر دو اور آپ کے کنچن یہ دوا خانے کے بازوک میں دککن میڈیکل کالیج کے بازوک میں جو زمین ہے وہ دے دو اور آپ کے بارکس میں کونٹی کی زمین ہے وہ دے دو ممت پہلوان کو پریشان کرو اس میں کئی چیزہ ہیں چیپ منیسٹر کی سائن ہے رائٹ ٹو انفورمیشن میں نکالو یہ یہ کوئی ایسے باتا نہیں خلے کے باتا نہیں سوپ پڑے لکھے بچے جیتے آئے پورے پڑے لکھے نا یہ سوپور آر ٹی آئی معلوم نا رائٹ ٹو انفورمیشن اس میں نکالو کھرن کمار ریڈی یہ نہیں دیا تو وہ مندیر کا جھگڑا نکالے مندیر کا جھگڑا نکال کے پورے مسلمان بچوں وہ پریشان کرے نہیں کرے کیسے بک کرے نہیں کرے تقریباً دو سو مسلمان بچوں پہ کیسے بک ہوئے آپ چار سال تے پانچ سال تے بچے عدالت میں پھر رہی پھر رہے پھر رہی انہوں تو پھر جا کے کانگریس میں مل گئے اب کانگریس میں کیسا ملے سکندر آباد میں دمی کینڈیڈ نا گیندر کے مقابلے میں کوئی کینڈیڈ نہیں بھائیو نا گیندر کون منجلی سے اتعاد المسلمین کا ایک صدر تھا غوث جس کا نام تھا ملے پلی غوث غوث کا مدر کرانے میں نا گیندر کا بہت بڑا ہاتھ ہے والکہ خود اکبر ادنو ایسی کئی بار اپنے تخریروں میں بولے کئی بار بولے نہیں بولے آپ لوگ بھی سنے ہوں گے گوست مaining اور وعlementsی میں جو قتل ہوا اس میں ناغندر کا ہاتھ ہے بلکہ بولے نہیں بولے آج ناغندر کے خلاف میں امیدوار نہیں ناغندر کے خلاف میں کیوں امیدوار نہیں виشن ریکڈی کے خلاف میں کوئی امیدوار نہیں بس ہرا ہو فراتخاکو ہرا ہو کیسا بھی کرو فراتخاکو ہرا ہو اب ان کا جبلیل کا امید بار کونے مسلمانوں جبلیل تے کس کو تھیرہے بولو چننا شری سیلم کیا بہا نام ملے میاں چننا انہیں پیدہ انہیں چننا یہ چننا شری سیلم کا تینے چننا شری سیلم کا بیٹا مسلمان بچیوں سے ہاتھا ملا رہی جناب صدر پچھے تھیرے رہے دیکھو یہ حسدو دنوں ایسی ہے یہ برخہ پوش خواتین سے راوڈی شیٹروں کو ملا رہی دیکھو آپ کتنی غلط بات ہے آپ دیکھئے کتنی غلط بات ہے اب کل رات سے ایک نیا کام انہوں شیر انہوں شیر ہے نا بھائی ان کے بھائی ببر شیر پورا انہوں شیر ان کے بھائی ببر شیر اور ایک کولیسی سٹیشن لیمیٹ میں پی آر آر پولیٹک نیک کالیج کی میری ایک معصوم بہن کا اغوا ہوا سترہ مہینے تک اس بچی کو بن کر کے اس سے مو کالا کیا گیا اس کو تارچر کیا گیا یہ شیر کیا کر رہے تھے نیا شیر کے پیجرے سے بچی کو لے کے گیا انہیں ریاست نگر کی بچی آج آکے یہاں بڑے بڑے باتا مہیں مرد نہیں میرا بھائی مرد بول کے انہوں لے کے آئے آج بڑے بڑے باتا آج کیا بڑے بڑے باتا کہ آکے طلاب کتتا میرا دل ہے طلاب کتے والوں وہ فلا نہ کرو نہیں میں بھول رہا ہوں لکھ لو ان خلاب آئیں گا تو طلاب کتے سے آئیں گا یاد رکھو طلاب کتے کے جب بھوٹا کھلیں گے ایکاؤنٹنگ کے دن اببہ اببہ بل کے پیروں کو پیرہ پیٹ کو لگا کے بھاگنا لکھ لو وہ تھے مغبروں کو پورے سلامہ کرتے آیا ادھر ادھر یہاں سلام علیکم پورے مغبروں کو کرتے آیا سلامہ معلوم آ جا رہا ہم جات اللہ کا تو لکھ لو تم آئے کے سمجھ رہی یہاں پر یہ ہونے والا اور ایک بات آج کے اخبارات میں لکھے نہیں ایک ایمیلے جیتی گا تو کیا کریں گا ایک ایمیلے جیتی گا تو کیا کریں گا نہیں وہ خیر دلڈی میں یہ کرتا ہوں بھول رہی ہوتھے میں بھول رہا ہوں ارے دیل سو میں میں ایک خورا کرپوریٹر دیکھتے نا ارے یہ تو میرا بڑا بھائی ہے نا ایسا کریں گا ارے چیف مینسٹر کی دھوتی گھل جائیں گی پرتخان در گا ارے مہینے بھولو چیف مینسٹر کپیں گا ارے کھوڑی تلاب کٹے کے کوئی بچے کو پولیس آلیا آکے لے کے جانے کو ادھر ادھر دیکھنا کئی جا پرتخان آ جائیں گا ارے ایک پرتخان ہے نہیں پورا یا خود پورا پرتخان آئیں گا پورا حجابات پرتخان آئیں گا مکہ مجید کا بم دھماکہ ہوا بچوں کو گرفتار کر لیے اٹھارہ مہینے ارے حافظ قرآن حافظ قرآن میرا بھائی اٹھارہ مہینے رکھے جیل میں شاہر دیئے لگلہ کے ساتھ ملے چالیس کارپورٹر ایک میر علی بابا چالیس چور کی جوڑی کبھی جا کے کسی کو بچائی کوئی گئی گئے یہ امید اللہ خواہ جاتا تھا رات میں جاتا تھا آپ بولو اگر کل کے دن کوئی ظلم رہیں گا میرا بلا بھائی تمہارا بلا بھائی اگر ان میں لے رہیں گا خوش کے اندر کالر پھکڑ کے لاؤں گا بھائی کیا کیا موظم خواہ ممتاز کا آپ سرخہ سمجھ رہی یہ زدکا کھا کے ریٹھی پہ بچے والے سمجھ رہی امان انہا کھا کے بچے ہیں یا ہاں اور کیا یہ خود پڑے اور ان کو حق نہیں آئے سمجھ رہی بہت برداشت کے لئے بہت ہونے بنے آپو اپن بہت ہونے بنے اب سمجھ میں دو ہزار نو میں تحریک کئے کے لئے ہاری بولو آپ لوگ تحریک کے حالے آئے سے کسی کو نہیں خرید صکتے بہت بڑے بڑے بات آن کر رہی پرسوں ہمارے ممتاز احمد خان صاحب بہت بڑے بڑے باتاں کرے نامہ لیے کہتے میں اس کو دیکھ لیتا ہوں بہت بڑے بڑے باتاں کرے نا غفار بابا کا نام لے کے بولے ارے غفار بابا کیا تاریخ پڑھو جا کے تن غفار بابا کی اگر صحیح تاریخ پڑھیں گے تو گھر سے نہیں نکلتے دوسرے بین سے غفار بابا کی جو دستی ہے نا وہ دستی ان کے گھر کے سامنے برن دیے تو دھر کے نہیں نکلتے اور وہ بولے کہتے ہو شکیل بھائی کے بارے میں ناک لگڑ دے تو اس کا ایک پیٹن ڈیلک ہے یہ منجل کا کیا ہے وہ ناک لگڑ دے تو گاڑی میں دال کے لے کے جاتا ہو میاں اب ذرا تم بھی ضعیف ہوگے سمل کے رہو کوئی نوجوان ہاتھ رکھ دیں گا سیکھ دیں گا کھائی کو چھو اللہ اللہ کرو منجری سوال ہے تم کو زلیل کرنے دیے ٹکیٹ معلوم یا تو پرتخہ جیتا ایک مہنا پہلے ایک مہنا پہلے لانکر پرتخہ گا ارے تم نے دمتا تو تم آنا تھا نہیں ممتاز راہ کو زلیل کرنے دیے ٹکیٹ اب کائیسا بھی اس سے پچھا چھوڑ جاتا انہیں ہار گیا تو امریکہ بھاگ جاتا ہی نہیں یہ سوچ کے دیے نا یہ سوچ کے دیے نا تو اب انہوں بول رہے ہیں میں مرد نہیں میرا بھائی مرد گفتار بابا کے بارے میں بول رہے ہیں ان کے بارے میں بول رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اعلان کر رہا ہوں پرتخہ کا الیکشن ہے جائیں کون آم جد اللہ خواہ میں رہوں گا اس دن کٹے میں میں رہوں گا یہ جتے باگر پہلوانا ہے نا یہ جیسا کھتے پکڑنے کی بندیاں کی گاڑی نکلتی دیکھ دے بندیاں کی ایک گاڑی نکلتی کھتے پکڑنے دو تین دن پہلے پورے بھاگ جائی ہے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے دیس تاریخ کے دن سے تیس تاریخ تک دس کوروں پر خرچہ کرتے کھتے پتے دس کوروں لے لو لے لو دان لو لیکن تیس تاریخ کے دن ووٹ کس کو یہ ہوئی نا بات یا زندہ صحبت بات